موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلد ہم پڑھے ہیں اور چپٹر کے نام ہے اپلیکیشن آف ٹریکنومیٹری پچھلی لیکچر میں ہم نے سلوشن آف رائٹ رائنگلز کے بارے میں پڑھا کہ ہم رائٹ رائنگلز کا کس طرح سے سلوشن فائنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سلوشن ہوتا کیا رائٹ رائنگلز گھٹی گئے اس کے بعد ہم وہ سلوشن کس طرح سے فائنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں ہم نے سب دیکھی اب اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایکسرسائز آ چکی ہے ایکسرسائز ہے 12.2 12.2 ایکسرسائز ہم اس لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 12.2 ٹھیک ہے تو 12.2 کے ٹوٹل 7 قویسٹنز ہیں قویسٹن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں قویسٹن نمبر 1 میں ہمیں گیون ہے فائنٹ قویسٹن ہے فائنٹ دی ان ناؤن ٹرین ڈھیک ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہمیں فگر گیون ہے چھے اس کے پارٹس ہیں پہلا میں پارٹ میں جو ہمیں فگر گیون ہے وہ میں یہاں پر history کر دیتا ہوں ایک triangle ہے right triangle ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک right triangle ہے اور یہاں پر اس میں ہمیں جو جو given ہے وہ بھی میں εچیسے میں ڈراؤ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر جو given ہے وہ ایک angle ہے جو کہ 45 degrees کا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ side given ہے 4 جس کی Unit جو ہے وہ 4 ہمیں given ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس side کی length ہمیں given ہے 4 اچھا اب ہمیں کہا ہے کہ find unknown angles ہم نے باقی unknown angles find کرنے and sides جو ہمیں یعنی کہ جن sides کی measurement ہمیں نے given جن angles کی measurement ہمیں نے given وہ ہم نے find کرنے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے find کریں گے وہ ہم نے فشلی lecture میں دیکھا کہ ہم کس طرح سے find کرتے ہیں ٹھیک ہے total elements جو ہوتے ہیں وہ 6 ہوتے ہیں یہاں پہ ہمیں دو elements given ہے ایک angle given ہے 45 degree کا اور ایک side ہمیں given ہے 4 اچھا تو اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا recall کریں تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے بس 3 elements given ہوں تب ہم جا کے باقی 3 elements ہم find کر سکتے ہیں کیونکہ total 6 elements ہوتے ہیں تو ان 6 میں سے ہمیں 3 elements given ہوں تو ہم باقی 3 elements ہم find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں 3 elements given ہے جنہوں نے کہا ہاں ان کا answer ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آپ ایک angle یہ بھلا وہ ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر given نہ بھی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں given ہی ہے کیونکہ یہ جو دو sides اپس ہمیں perpendicular ہوتی ہیں وہ obvious سی بات ہے کہ وہ 90 degree کا angle بنتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہمیں کہا ہوا ہے کہ right triangle ہے right triangle کا ابھی ہم پڑھ دیں نا تو right triangle میں ایک angle 90 degree کا ہوتا ہے اور وہ 90 degree angle کہاں پر ہوتا ہے جو دو sides آپس میں perpendicular ہوں وہ جہاں پر intersect کر رہی ہوں وہ angle بنتا ہے 90 degree ہے ٹھیک ہے تو یہ angle جو ہے وہ 90 degree کا ہے اب یہاں پہ ہمیں تین elements جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاس آ چکے ہیں جو ہمارے پاس noun ہے ٹھیک ہے تو باقی تین elements وہ unknown ہے جو کہ ہم نے find کرنے اچھا ایک اور چیز تھی کہ ایک اور یعنی کہ condition تھی کہ ہمیں at least one side کی جو ہے نا وہ measurement ہمیں پتا ہونے چاہیے باقی basic angles ہوں یا sides ہوں اس سے فرق نہیں پڑے گا صرف at least one side ہو تو ہمیں یہ ایک side کی measurement جو کہ equal to ہے four وہ ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ ہم آسانی سے اب find کر سکتے ہیں باقی کے تین elements جو ہیں تو اس کے solution کی طرف آتے ہیں باقی کون سی side ہے ایک یہ side ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ہم ان کے نام رکس لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ a vertex ہے ٹھیک ہے تو یہ کون سی side ہو جائے گی یہ a side ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ a side ہو جائے گی small a میں لکھ رہا ہوں اچھا اس کے علاوہ یہ angle پھر کون سا ہو گیا یہ alpha ہو گیا تو میں یہاں پر ساتھ میں لکھ بھی دیتا ہوں کیونکہ alpha جو ہے وہ ہمیں given ہے 45 ڈگریز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس angle کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہے بیٹا تو بیٹا ہم نے find کرنا ہے کیونکہ یہ unknown ہے ٹھیک ہے بیٹا ہم نے find کرنا ہے اس کے علاوہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ gamma ہے ٹھیک ہے تو gamma ہمارے پاس given ہے gamma کی value کے ہے 90 ڈگری کا angle ہے تو gamma is equal to 90 ڈگری ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کو میں نے بیٹا کہا ٹھیک ہے تو باقی بھی میں sides کے نام رکھ لیتا ہوں یہ a ہے اس کو اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ side b ہو جائے گی اور اس کو ہم c کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے opposite یہ vertices کا میں نے نام رکھ لیے تو یہ c کے opposite small c side یہ ہم نے find کرنی ہے اس کے علاوہ b کے opposite small b side یہ ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم نے بیٹا جو ہے وہ ہمیں given ہے یعنی find کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے وہ میں یہاں پر لکھ چکا ہوں اس کے علاوہ یہ اس angle کو ہم کہیں گیما ہے اور یہ angle کیا ہے alpha ہے ٹھیک ہے alpha اور gamma ہمیں given ہے اس کے علاوہ a side ہمیں given ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں لکھ دیتا ہوں a is equal to ہے 4 اور b ہم نے find کرنی ہے اور c side ہم نے find کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم find کرنے بھی آتے ہیں کہ ہم نے find کیسے کرنی ہے ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کیا کیا چیزیں find کرنی ہے اور ہمارے پاس کیا کیا given ہے ٹھیک ہے تو trigonometry ہم پڑھ لیں لازم ہوا ہے دہا پھر trigonometry function جو ہیں وہ ہم use کریں گے trigonometric identities ہیں وہ ہم use کریں گے جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں اس کے علاوہ trigonometric equations ہیں جو اب ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں وہ ہم use کریں گے یہ باقی کے elements find کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو جب آپ کو یہ angle given ہو اور آپ کو ایک یعنی کہ اس لحاظ سے یہ side جو ہے وہ perpendicular بنتی ہے ٹھیک ہے تو perpendicular یہ بنتی ہے تو پھر ایک angle اور آپ کو ایک perpendicular given ہو ایک رائے triangle میں تو آپ کونسا formula use کر سکتے ہیں کونسا trigonometric function آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی آجے بیچ میں تو sine کا اگر آپ دیکھیں sine اگر میں use کرتا ہوں تو sine alpha is equal to کیا ہے گا perpendicular over hypotenuse ٹھیک ہے تو perpendicular اس میں 4 آجے گا اور hypotenuse اس میں c آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں alpha مربس کے 45 ڈگریز ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم angle find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو angle آپ بہت آسانی سے triangle کا find کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دو angles کیون ہے تو تو کیونکہ sum of angles sum of angles of triangle جو ہے وہ sum of angles of triangle is equal to ہوتا ہے 180 ڈگری ٹھیک ہے یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے بے شک وہ right triangle ہے یا right triangle نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں sum of angles ہم کر لیتے ہیں ایک تو 45 ڈگری ہے ایک 90 ڈگری ہے اور ایک بیٹا angle ہے ٹھیک ہے is equal to ہم کہتے ہیں 180 ڈگری ہے تو یہاں سے ہم 180 minus 90 minus 45 ڈگری کرتے ہیں تو ہمارے باس بیٹا آجائے گا 45 ڈگری ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم بیٹا find کر چکے ہیں یعنی کہ ایک angle ہم find کر چکے ہیں واقعی اب ہمارے باس کیا کیا unknown رہ گیا ہمارے باس رہ چکا ہے یہ بیٹا ہم نے find کر لیا باقی ہے ب اور سی ہم نے find کرنے ہیں ٹھیک ہے ب اور سی ہم find کرنے پہ آتے ہیں ب اور سی کے لئے وہی trigematic ratios یا trigematic functions آپ جیسے کہیں وہ ہم use کر کے find کریں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ tangent اگر use کروں تو tangent of alpha کس کے برابر ہوگا اگر simply میں لکھنا جاؤں جنرل لکھنا چاہوں perpendicular over base ٹھیک ہے تو perpendicular اس میں کیا ہے یہ triangle آپ دیکھیں اس میں perpendicular کیا ہے 4 ہے اور base کیا ہے B ہے ٹھیک ہے یہ B side تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں perpendicular کو 4 اور B جو ہے base ہے ٹھیک ہے تو base کی جگہ B side آجے گی small b آپ دیکھ لیں تو یہ بن گیا alpha alpha آپ کو پتا ہے کہ alpha آپ کو given ہے یہاں پر alpha 45 ڈگریز ہے تو ہم یہاں پر put کر لیتے ہیں 45 ڈگریز یعنی کہ tangent of 45 ڈگریز is equal to 4 over B ٹھیک ہے تو tangent of 45 آپ کو پتا ہے کہ 1 کے equal ہوتا ہے اگر نہیں بھی پتا تو آپ calculator سے find کر سکتے ہیں اگر calculator بھی اس سے بھی آپ نہیں find کرنا چاہ رہے تو آپ table میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے table میں ہم نے chapter 9 میں دیکھا تھا table وہ table use کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اگر cross multiplication کریں تو B is equal to 4 آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ B کی value بھی find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہاں آپ نے بیٹا angle find کیا B side بھی find کی اب ہم ایک side ہماروس رہے چکی ہے ایک side کونسی ہے یہ ہم B find کر چکے ہیں ٹھیک ہے اور بیٹا find کر چکے ہیں ایک side ہے C side C side آپ دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے find کرتے ہیں اب ہمارے باس تو سب کچھ آ چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم یعنی کہ کوئی بھی sign use کر لیں یا cause use کر لیں ایسا کرتے ہیں ہم cause use کر لیتے ہیں cause of alpha is equal to base بیس ہائی پوٹنیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں alpha کیا ہے alpha جو ہے وہ ہے 45 ڈگریز تو یہاں پر میں لکھتا ہوں cause of 45 ڈگریز is equal to base base اس کیس میں ہمارے باس کیا ہے اس ٹرینگل میں آپ دیکھیں alpha اگر یہ ہے تو اس لحاظ سے base کے بنتی ہے B side ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں لکھ رہا ہوں B اور ہائی پوٹنیز کیا بنتی ہے ہائی پوٹنیز آپ دیکھیں تو یہ side جو ہے یعنی کہ C side جو ہے وہ ہائی پوٹنیز ہے B over C آجے گا ٹھیک ہے تو cause of 45 اب اس کی ویلیو ہم پوٹ کر دیتے ہیں تو B B جو ہے base ہے base آپ find کر چکے ہیں پہلے اگر آپ دیکھیں تو base کی ویلیو آپ کے پاس کیا آئی ہے 4 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں 4 پوٹ کرتا ہوں B کی جگہ C جو ہے وہ ہم نے find کرنا ہے وہ اسی طرح دے گا اور اس کے علاوہ cause of 45 ڈگریز ایکول ہوتا ہے آپ table سے دیکھ سکتے ہیں 1 over square root of 2 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں تو C is equal to آجے گا 4 square root of 2 یہ آپ اس میں multiple ہو رہے ہیں 4 اور square root of 2 آپ اس میں multiple ہو رہے ہیں تو 4 square root of 2 آجے گا یعنی کہ C کی value یہ آ چکی آپ اس کو مزید simplify کر سکتے ہیں مطلب کہ square root of 2 لیں اور اس کو 4 سے multiply کریں تو یہاں پر آپ کے پاس C side کی length بھی آ چکی ہے جو ہم نے find کرنا تھا تینوں کی تینوں elements آ چکے ہیں C جو اچھا کیا کیا find کیا ہم نے وہ لکھ رہتا ہوں میں بیٹا ہم نے find کیا جو کہ 45 ڈگریز آیا اس کے علاوہ B side ہم نے find کی جو کہ 4 کے equal آئی اور اس کے علاوہ C side ہم نے find کی جو کہ equal آئی ہے 4 square root of 2 کے ٹھیک ہے تو یہ تھا solution اس triangle کا right triangle جو ہمیں given تھی question number 1 کا part number 1 اچھا اس کے علاوہ باقی جو parts ہیں اس کے آپ خود سے solve کیجئے بلکل simple same ہیں ٹھیک ہے کوئی اس میں یعنی کہ مشکل نہیں ہوگی آپ کو کیونکہ پچھلا lecture بھی ہم نے اسی چیز پر کبر کیا ہے اور یہ question بھی اسی کو اسی سے related ہے تو کوئی آپ ایسا مسئلہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے ایسے questions میں ٹھیک ہے تو آپ باقی parts چھے کے چھے parts آپ خود سے try کیجئے اور ہم next question پر آتے ہیں next question کیا ہے ہمارا question number 2 question number 2 یعنی کہ 2 سے لے کر 7 تک جو ہیں questions وہ بھی آگے تقریباً same ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے جو question ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں question ہے solve the right triangle یعنی کہ اس میں بھی ہم نے جو ہے right triangle کو ہی solve کرنا ہے ٹھیک ہے solve solve the right triangle triangle abc 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 alpha is equal to 37 degrees and 20 minutes ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہمیں information given a side یعنی کہ a side کے length given جو کہ 243 ہے ٹھیک ہے unit پہ آپ نہ جائیں centimeter جو بھی ہے تو اس کو بھی آپ رہنے دیں ٹھیک ہے عگل گمہ ایک انگل گمہ ہو گیا اس کے علاوہ alpha ٹھیک ہے اور a side ہمیں given یہ تین elements ہمیں given ہمیں کہا گیا کہ آپ نے solve کرنا ہے right triangle کو مطلب کہ آپ نے باقی کے تین elements find کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم find کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہم find کریں گے کہ آپ خود سے ایک right triangle اگر آپ بنا لیں ٹھیک ہے جس طرح سے پہلے اوپر ہم نے بنائی تھی اسی طرح کی اگر آئے ٹرائنگل آپ بنا لیں تو آپ کو یعنی کہ گرافیکلی بھی سمجھ آجے گا کہ آپ نے کیا کیا فائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ اینگل جو ہے وہ 90 دگریز ہے تو یہاں پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ گیما ہے گیما is equal to 90 دگریز ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں الفا گیون ہے تو بالکل سیم وہی کوشن بن رہا ہے ٹھیک ہے تو 37 ڈگریز 20 minutes یعنی کہ values آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ A ہو گیا یہ B vertex ہو گیا یہ C vertex اسی طرح سے یہ A side ہو جائے گی جو کہ ہمیں given ہے 243 اس کی length given ہے اسی طرح سے یہ C side آپ نے find کرنی ہے B side آپ نے find کرنی ہے اور یہ بیٹا angle آپ نے find کرنی ہے تو یہ آپ خود سے try کیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس طرح سے آپ نے find کرنی ہے تو آگے ہم next question کے اوپر آتے ہیں question number جو ہے وہ ہے 3 اس میں آپ دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا given ہے ٹھیک ہے تو question number 3 میں ہمیں given ہے alpha is equal to 62 degrees and 40 minutes اس کے علاوہ B side اب اس میں ہمیں جو ہے وہ ایک difference ہے کہ B side given ہے پچھلے question میں بھی اور اس سے پچھلے question میں بھی A side given تھی اب یہاں بھی B side given ہے لیکن باقی alpha اور gamma جو ہیں وہ ہی ہمیں given ہے یعنی کہ alpha بھی given ہے اور gamma is equal to 90 degrees ہے تو میں پھر سے ایک triangle draw کر لیتا ہوں یہ triangle ہے اور اس میں 90 degrees ہے وہ gamma ہے اس کے علاوہ alpha میں given ہے 62 degrees and 40 minutes ٹھیک ہے یہ ہو گیا alpha اس کے علاوہ آپ کو B side یعنی کہ یہ A vertex ہے تو یہ B vertex ہے یہ C تو یہ بنے گی B side ٹھیک ہے یہ given ہے جو کہ 796 جس کے لئے انتا ہے 796 آپ نے باقی find کرنی ہے یعنی کہ اب اس case میں آپ نے A side find کرنی ہے C side find کرنی ہے اس کے علاوہ بیٹا angle find کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے تو آپ خود سے بالکل try کر سکتے ہیں تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کے last question پر آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ باقی سارے questions تقریباً same ہی ہیں تو last question اس کا solve کر لیتے ہیں question number 7 ہے question number 7 میں بھی ہم نے right triangle کا solution find کرنا ہے ٹھیک ہے جس میں gamma جو ہے وہ 90 degrees ہے تو وہ تو ہمیں پہلے سے given ہے اس کے علاوہ بیٹا جو ہے اس میں ہمیں بیٹا angle given ہے بیٹا angle کے ہے 50 degrees and 10 minutes ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ C side ہمیں given ہے C side جو ہے 0.832 یہ اس کی length given ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پھر سے ایک triangle draw کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں مسئلہ نہ ہو اس میں تو سمجھنے میں حسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو میں ایک triangle draw کرنے لگا ہوں تھوڑا different terror کر لیتے ہیں یہ perpendicular ہو جائے گا یہ hypotenuse اور یہ base ٹھیک ہے تو اگر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے اس case میں بیٹا جو ہے وہ given ہے 50 degree and 10 seconds ٹھیک ہے تو آپ ایسا کر لیں کہ اس کو بیٹا کہہ دیں یا پھر آپ اگر اسی کو بیٹا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بھی بیٹا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو بیٹا کہہ رہے ہیں تو یہ بیٹا میں اس کو اگر بناتا ہوں تو 50 degrees and 10 minutes یہ بن جائے گا اس کے ساتھ یہ 90 degrees یہ angle بن جائے گا ٹھیک ہے تو اگر اس کو آپ بیٹا کہہ رہے ہیں تو یہ والی side کیا ہوگی یہ b side ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر یہ b side ہوگی تو یہ b vertex ہوگا صحیح اور اسی طرح سے آپ اگر یہ gamma ہے تو اس کے opposite side c side ہوگی اور یہ c side ہے تو اس کے opposite جو vertex ہے وہ c vertex ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ جو ہے اس کے opposite یعنی کہ یہ b side ہے b کے opposite یہ آگے یہ a آجے گا اور یہ a side بن جائے گی اور اے side کے opposite جو ہے وہ alpha بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اب میں نے صرف position جو ہیں وہ change کر دی ہیں یہاں پر میں بیٹا کو لے آیا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں بیٹا کی بنتا ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ base بنتا ہے اپر بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر بیٹا لکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا difference feel ہوگا تو آپ اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مشکل آپ کو پیش آئے گی اس لحاظ سے میں نے یہاں پر بیٹا کو اس angle کو بیٹا کہہ دیا تو اس لحاظ سے میں نے اس کے vertices اور sides وہ adjust کر لی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس طرح سے find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ اب میں اس کو اس کا بھی solution تھوڑا بہت بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی آپ سب سے پہلے angles find کر لیں ٹھیک ہے مطلب کہ alpha plus beta plus gamma is equal to 180 degrees تو یہاں سے آپ کو alpha جو ہے وہ پتا نہیں ہے ٹھیک ہے beta جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے 50 degrees and 10 minutes ہے اور gamma آپ کو given ہے 90 degrees تو یہاں سے is equal to 180 degrees تو یہاں سے آپ alpha find کر سکتے ہیں alpha is equal to 180 minus 90 degree minus 50 degree and 10 minutes ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس آ جائے گا alpha تو alpha جب آ جائے گا تو آپ کے پاس تینوں angles آ جائیں گے اس کے رواہ آپ کے پاس ایک side بھی given ہے side جو ہے وہ c ہے یعنی کہ یہ آپ اسے کہہ دیں 0.832 یہ side given ہے باقی آپ trigonometric functions یا ratios use کر کے a side اور b side آپ find کر سکتے ہیں باقی آپ نے side جو ہے وہ یعنی کہ trigonometric functions تو آپ نے پہلے سے پڑے ہوئے ٹھیک ہے تو وہ آپ use کریں گے اور یہ find کر لیں گے تو یہاں پر اس لیکچر کو بھی ختم کرتے ہیں اور یہاں پر یہ exercise بھی ختم ہو چکی ہے 12.2 ٹھیک ہے تو یہ آپ نے complete کر لینی اگر اس میں کسی question میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ اس ویڈیو پر comment کر سکتے ہیں comment میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ مجھے مسئلہ ہے exercise میں تو میں اس کو obviously آپ کو مطلب کہ اس میں help out کروں گا ٹھیک ہے اسے لئے ہی ڷیو ہے ہ لیو جو سکتے ہیں ڷیو 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 ہو ڷیو موسیقی